سلام اے امہ دعا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے نظر تار کے خوش ہو کے اے میری امہ ویدا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے سلام آپ کو نانا صلاح اللہ اللہ دعا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے سلام آپ کو نانا صلاح اللہ اللہ دعا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے سلام آپ کو ہے آخری میری امہ مدینے میں نہ ملوں گا میں پھر کبھی امہ کہ یا جو وعدہ ہے نانا سے وہ نباؤں گا میں اپنے خون سے کربوں بھلا سجاؤں گا گلے لگا کے وہ بچ پنسا پیار اے امہ عطا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے سلام آپ کو نانا صلاح اللہ اللہ دعا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے سلام آپ کو نانا صلاح اللہ عطا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے یہ بات غم کی ہے جو آپ کو سناتا ہوں ملک زینب و کل عصوم کو بھی جاتا ہوں ہے ساتھ میری سکھے سلام آپ کو نانا صلاح اللہ اللہ دعا کرو کہ مدینے سے جا رہا ہوں گے یہ حسین نے سن لیا مڑے میرے مولا اور دونوں کو دیکھ کے فرمائے اے بد کردار عورت کی اولاد تُو مجھے مارے گا یا تُو تے کرو کون مجھے مارے گا جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی کہ امام فرمائے تُو مارے گا یا تُو مارے گا کہہ رہے نا کہ نہ جانے تو آج حسین کو جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا حضرت عباس نے تلوار کھچی مولا میں در آئے اور آگے بڑھ کر کا مولا کون ہے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائے کل کربلا میں حسین کو پتھر مارے جائیں گے کوئی نیزے مارے گا کوئی پتھر مارے گا لا شکل آئے مولا کو قائدتاً اپنے گھر جانا تھا مگر مولا حسین نے اپنا رخ موڑ لیا حضرت عباس کے آواز آئی مولا کہاں کہہ رہا تھا ہے کہ جانا تو گھر تھا مگر اب زینب کے ہاں جاؤں گا میری بی بی زینب اپنے حجرے سے بہا رہی آگے بڑھیں مولا حسین کا استقبال کیا بھائی رات کی تاریکی میں آنے کا کیا حکمت ہے فرمایا زینب بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہو کہ مدینہ رہنے کی جگہ رہے ہیں امام حسین کی حویلی کے بہار قناتے لگا کے رستے روک دئیے گئے محملیں تیار کر کے لائی جانے لگیں سارے اونٹ محملیں بٹھائی گئیں اب کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ بی بیاں سواری کے لیے آ رہی ہیں روایت کہتی ہے کہ گھر سے ایک بی بی دمودار ہوئی تو جنابِ قاسم نے آگے بڑھ کے سہرہ دیا پوچھا یہ کون بی بی ہے کہ یہ بیوہِ حسن ہے حضرتِ قاسم کی مادرِ گرامی ہیں حضرتِ قاسم اپنی ماں کو سوار کروا رہے ہیں بی بی کا اونٹ آگے بڑھایا گیا دوسرے اونٹ لگایا گیا پھر ایک بی 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 بہر آئی حضرتِ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے وازو سے سہرہ دیا محمل میں بٹھایا یہ کون بی بی ہے یہ امِ لیلہ ہیں یہ علی اکبر کی ماں ہیں پھر ایک اور بی بی بہر آئیں تو حضرتِ عباس آگے بڑھے کہ یہ کون بی بی ہے یہ بی بی امِ قلزوم ہے بی بیاں آتی رہی مگر سنیں گے حضرت ارہو ایک بی بی ایسی آئی کہ حسین نے کرسی شوڑ دی مولا عباس وہاں سے سارے جوانہ نے بنی حاشم نے اچھے پھر ایسی آئی اب پاس نے گھٹنا ٹیک دیا ہو بی بی میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے سوار ہو کس شان سے زینب کو سوار کیا یا بی کی بیٹی زینب ہے تو پڑھئیے گا زیارت نامے کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس زینب پر جو گیارہ محرم کو بغیر محمل کے اونٹ پر تو زینب نے نہر کی طرح روک کیا آواز دیا پاس تم نے مدینے میں زینب کو سوار کروایا تھا اب کربلا میں سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے ساری امام فوراں بیت الشرف میں آئے تو کیا دیکھا کہ اسا ہاتھ میں تھامے جناب امو الونین کھڑی ہیں جناب اصمہ بنت امیز کھڑی ہیں جناب امی سلمہ کھڑی ہیں جناب امی امن کھڑی ہیں سفیز بالوں والی بی بیاں کمر خمیدہ بی بیاں بنیر حاشم کی حاشمیات بی بیاں بڑی معظم بی بیاں ایک امام حسین کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں ایک امام حسین پر نامی کا درجہ رکھتی ہیں ایک امام حسین کی پھوپی ہیں مولا علی کی بہنیں زیف الومر بی بیاں کھڑی ہیں امام نے آگے بڑھ کے پھوپی ام امن کو سلام کیا امام اپنے مجھے یاد کیا فرمایا حسین جب ہمارے گھر میں کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی کی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں کل رات سے حویلی میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں فرمایا امام یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں امام یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں آگے بڑھے حضرت بی بی ام سلمہ سے فرمایا امام آپ نے مجھے یاد کیا فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی اور مجھے کہا تھا یہ خاک اگر خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے میرے لال مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو کہاں اممہ یہ وہی سفر ہے میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا روئیں گے عزتہ رو جملہ سنا رہا ہوں آپ کو جب امام حسین نے فرمایا ہاں اممہ یہ وہی سفر ہے جس سے میں واپس نہیں آؤں گا تو دو قدم آگے بڑھیں کان کے قریب مولے جا کے کہنے لگی زینب کو چھوڑ جاؤ حضرت اممال بنین رہ گئیں آگے بڑھ کر سلام کی اممہ مجھے آپ نے بلایا فرمانے لگیں اے آقا زادے اے میرے مولا کے شہزادے تمہارے بابا نے مجھ سے عزتہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجا بیٹا عطا کرے اللہ نے مجھے چار شجا بیٹے عطا کیے عباس ان میں سے ایک ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہیں عباس وفاداری میں کوتا ہی نہ کر جا اممال بنین نے جب یہ جملہ کہا مولا حسین مڑے دور حضرت عباس کھڑے تھے فرمایا عباس قریب آؤ جب مولا عباس قریب آئے فرمایا اپنی ماں کو یقین دلاؤ کہ تم کتنے بڑے وفادار حضرت عباس آگے بڑھے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا کہ ہم ستر مرتبہ گر مارا گیا اور ہر مرتبہ زندہ کیا گیا حسین کو چھوڑ کر رہی جاؤ علیہ بی بیوں سے اس کا بیان بہت مشکل ہے آئے میرے مولا اپنے ذلجنہ پہ بیٹھے گھوڑا ابھی چلا قافلہ مدینے سے بہار نکلا ابھی شہر سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑائے وے آئے اور کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے مولا حسین نے پوچھا ابباس پوچھا تم نے کہ کس کا قافلہ آئے کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروی غفاری میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابباس میں نے ایک ارادہ کیا ہے مجھے وہاں جانے دو جیسے امام حسین نے سنا نا کہ میرے نانا کے صحابی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں خود بیٹھے ہیں ایک غلام کا گھوڑا ہے ایک بیٹے کا گھوڑا ہے دو گھوڑوں پہ دو سواریوں پہ سامان لدھا ہوا ہے تین سواروں کے ساتھ ایک قافلہ ہے جب امام حسین نے سنا کہ نانا کے صحابی ہیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں زلجنہ سے کہا زلجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا اب جب گھوڑا لے کے پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے بڑھاپا ہے حضرت عبداللہ ابن عروی غفاری بال سفید ہیں بھویں دراز ہیں کمر کسنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے کمر خمیدہ ہے گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے میں دفقت ہے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے آگے بڑھ کر امام حسین اترے امام نے گلے سے لگایا نانا کے صحابی کہاں کہاں رہا تھا ہے اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں تو فرما لگے حسین تم چھوٹے تھے نبی خدوہ دے رہے تھے تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجا تم زمین پر گرے نبی نے تمہیں گودھ میں لے کر ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے بچے کو غور سے دیکھو اگر یہ مدینہ چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو میرے بچے کے ساتھ ضرور دینا میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا حسین میں گوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وسیعت پہ عمل کرنا ہے میں تمہارے ساتھ کربلا جاؤں گا امام حسین نے گلے سے لگا کے کچھ دیر گریہ کیا حضرت عباس کو عباس دی عباس سہارہ دو حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری سے کہا آگے بڑھئے ہمارے قافلے کے ساتھ چلئے عبداللہ عربہ غفاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے گئے حسین تمہارا قافل آگے چلے گا میں دیکھتا رہوں گا تم کہاں ہو میں پیچھے پیچھے آنگا کہا نہیں آپ بڑھاپے میں تنہا کیوں چلیں گے ہمارے ساتھ چلیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے گئے حسین اسرار نہیں کرو مجھے آگے پیچھے رہنے دو تم آگے جاؤ ہمیں علیدہ چلنے دو امام نے جب اللہ پوچھی تو روتے ہوئے کہنے لگے اس قافلے میں زینب کی سواری ہے تم نے بڑا عدب کیا کربلا میں ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتر گئی نبی ذاتی آبا حجابہ اکبر من المیدان خالی و غیلہ زلجین اکبر من المیدان خالی و غیلہ